شبہ میراج اور شبہ برات والی رات یا دن شادی ولیمہ یا مہندی کا فنکشن رکھنے میں کوئی قباہت ہے کوئی بھی قباہت نہیں ہے شبہ میراج کوئی عبادت ہے نہیں شبہ برات میں رکھنے کا کیا فائدہ ایک کا دن آگے پیچھے کر لیا جائے ممکن ہے کوئی خدا کی عبادت اس رات کرنا چاہے تو بہتر یہی ہے شبہ برات کو چھوڑ دیا جائے لہے گئے یہ بات کہ مہندی کا فنکشن رکھنے میں کوئی قباہت ہے جس طریقے پہ اب ہمارے معاشرے میں مہندی کی رسمیں اور یہ چیزیں ہیں یہ سرے سے یہ تقریب ہی جائز نہیں نہ نماز ہے نہ پردے کا کوئی احساس اور خیال ہے اور پھر جو اس میں موسیقی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں یہ کہاں سے جائز ہو جائے گی شراب کے نشے کی حالت میں بلکل طلاق ہو جاتی ہے دوران سفر ہوئی جہاز میں اگر وضو کے لیے ایک مرتبہ آزاد ہوئے جا سکیں تو وضو ہو جاتا ہے یا نہیں وضو ہو جائے ایک صاحب جادو کے ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے دیکھیں یہ مولانا صاحب نے جس آئیت سے بھی استدلال کیا ہے نا دو چیزیں الگ الگ ہیں ان سب کا موقف سرسید سمیت اور اہل السنہ کے مسلک سے ہٹ کے موتزلہ سمیت ان سب کا مسلک یہ ہے کہ کافر کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اور اگر ہم آج ان پر جادو مان لیں تو ہم بھی ان کافروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یہ جو گمراہ کن نظریہ ہے نا یہ سب سے پہلے موتزلہ نے اٹھایا تھا اور موتزلہ کی اسی حرکت سے پھر ہنفیہ میں جساس رازی رائے مولاہ گرچہ وہ بہت بڑے آدمی تھے لیکن انہوں نے کہا جادو جو ہے یہ نظر بندی کے علاوہ کچھ نہیں ہے حقیقت میں اس کا اثر نہیں ہوتا مثلا کوئی کسی پہ جادو کر دے کہ اسے قتل آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جادو کر دے کہ یہ طلاق دے دے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مثلا یہ جادو کر دے کہ جادو کی وجہ سے اس کی دکان پہ لوگ نہ آئیں یہ کچھ نہیں ہے یہ موتزلہ کا عقیدہ تھا پھر ہنفیوں میں سے جساس رازی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہی در چلے گئے اور پھر اس کے بعد اہل تشیعیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے انہوں نے موتزلہ سے ہی لی ہے پھر اس برے صغیر میں جس شخص نے اس گمراہی کی نیور رکھی بنیاد یہ سر سید احمد خان تھا سید احمد خان نے صاف لکھا ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں جو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وغیرہ جادو ہو گیا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے وہ کفار مکہ کی طرح ہے یہ ہے گمراہ کن موقف یہی جو مولی صاحب کا آپ نے لکھا ہے اور ان کے بیٹے کا یہ سب گمراہی وہاں سے آئی ہے ہم اہل السنہ کا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ظالموں فرق کرو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہے جادو کا ہو جانا یہ ایک بیماری چند دن کے لیے آئی اور اللہ نے معوضتین نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور آپ کو پتا چلا کہ فلان کوئے میں اس اس طرح سے گریں لگا کر دھاگے باندھ کر ایک پتھر کے نیچے رکھے گئے ہیں آپ نے وہ نکلوائے اور گریں کھولی یہ حدیث متواتر ہے کوئی عقل ہے کہ نہیں کہ متواتر حدیث کا انکار کرنا کیا ہے یہ سب حدیث کے انکار کے فتنے ہیں ہمارا صاف موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو ہوا ہے جو بیماری ہے اور کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو نا یہ تم پر ایک سی چیزیں جادو کر دیا ہے یہ قرآن اس جادو کی وجہ سے آ رہا ہے اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں آپ بھی کفر سمجھتے ہیں اس میں ہم سب بچ طریق ہیں کہ قرآن وہی کسی جادو کا نتیجہ نہیں ہے تنزیل میں رب العالمین متبردگار عالم نے نازل فرمایا اس کو الگ رکھو اس کو الگ رکھو اہل السنہ میں سے کتنے آدمی درکار ہیں ہم گنوائیں جنہوں نے جادو کے نہ ماننے کو کفر لکھا ہے مہربانی کریں یار رازی کو پڑھیں بھولی سینہ کو پڑھیں اشائرہ کو پڑھیں ماتریدیہ کو پڑھیں یہ حاروت اور ماروت کا قصہ جہاں پر آیا ہے قرآن کریم میں اس کی تفسیر میں امام نووی کو پڑھیں نہ کرتبی کو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں صاف اقرار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوتا ہے اسی لئے ہمارے آئمہ اہل سنہ اس باب کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوا تھا پھر یہ گمرائی جو سرسید نے پیدا کی تھی اس کے بعد اس گمرائی کو پھر لے لیا اسی لئے تو محمید الدین فراہی جب بلیگرڑ یونیورسٹی میں پڑھانے گئے تھے تو بلیگرڑ والوں نے کہا کہ حضرت سرسید کی تفسیر چھاپیں ذرا اس پہ آپ دیکھ لیں اس کو ہم پھر چھاپنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں اس گناہ میں حصہ نہیں لیتا وہ جانتے تھے کہ کیسے کیسے گمرائی کن عقیدے سرسید چھوڑ کے گئے ان کے بعد پھر اس گمرائی کو برے صغیر کے لوگوں نے لے لیا اس گمرائی کو سرسید کے بعد برے صغیر میں مونہ حبیب الرحمان کاندل بھی نے لیا ہے کمر احمد عثمانی نے لیا ہے زفر احمد عثمانی رحمت اللہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی گمرائی اس گمرائی کن عقیدے کو برے صغیر میں پھر قاسمی صاحب جنہوں نے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علی کے ترجمے کے محاصن اور خوبی ہیں اس نام سے کتاب لکھی ہے حمدلی حاضر ہوئے تھے انہوں نے ان کے گھر پہ بھی گئے خاصی عزت سے نوازا انہوں نے وہ بھی اسی گمرائی میں مبتلا تھے ابھی حالی میں چند سال پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک صاحب کو ان کی سیرت کے ایک کتاب پہ وہ دیا ہے سیرت ایوارڈ وہ حریبر کے کسی گدی نشین تھے اب تو انتقال فرما گئے انہوں نے بھی یہ سب گمرائیوں کی اصل سرسید اور اس سے پہلے موتزی لائے یہ کوئی نئی چیز نہیں لائے نینانوے فیصد گمرائیاں اس امت میں جتنے بڑے ذہین لوگ تھے وہ بیان کر گئے مر گئے کھپ گئے اہل السنہ نے اس کے جوابات بھی دیئے اس جادو کے انہیں کو غزالی نے لکھا ہے رازی غزالی کرتبی نووی محمد منصور ماتریدی اشری یہ سب کے سب انہیں پتہ ہی نہیں جی سب کافر دیں ولی عزو بللہ تھنڈا کر کے کھانا چاہیے نیا نیا علم آیا ہے کیا جی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کاغذ منگایا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا تھا کہ ان کی مراد یہ تھی کہ اس حالت میں بھی ہم تکلیف دیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ انہوں کو اتنی ضروری بات لکھوانی تھی تو اس کے بعد بھی تو حیات طیبہ رہی ہے ایک دن دو دن تین دن کوئی کم کئی زیادہ رہی تو ہے پھر کیوں نہیں منگوا لیا تھا اتنی ضروری بات تھی تو پھر لکھوالی ہوتی ہے حضور اکدس صلی اللہ ہمارے ہاں تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ میں نہیں لائک آگل اچھا اللہ اسی پہ جمع کر دے گا تم سب کو جس سے اللہ خود راضی ہے اور اللہ نے وہ کر اسی اللہ پہ جمع فرما دیا لوگوں یہ جو نشان بناتے ہیں نا یہ لوگوں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی طرح دیکھ بھی نہیں سمکتا اتنے باریک باریک ہوتے ہیں اس سے نماز ہو جاتی سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ ان کے انگوٹھی میں ایک مکھی شہد کی مکھی کا نشان بنا ہوا تھا ہو جاتی تھی نماز بہت معمولی دونوں میں نماز ہو جاتی ہے چاہے وہ کڑھائی سے اور چاہے پرنٹیڈ ہو اتنی چھوٹی چیزوں کے غور سے دیکھنے میں سمجھ بھی میں آئے تو نماز ہو جاتی یہ بھئیا نہ کریں آپ بیانات سن کے آگے بھیجتے رہتے ہیں مہربانی کریں یہ نہ کریں علیہ بھیجتے رہے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے مسئلے پہ محاذ اللہ چبل ماری ہے اچھا سبحان اللہ بھئی مجھے نہیں معلوم کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا جب تک یقینی بات نہ ہو فتوہ نہیں دیا جا سکتا انہوں نے اگر فرمائی ہے یہ بات تو اس کا کلپ کچھ نہ کچھ ثبوت ہونا چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے متعلق ریمارکس دے اور ہم فتوے دینا شروع کر دیں غلط بات ختم نبوت کے معاملے میں یہ چبل کیا ہوتا ہے چبل کیا ہوتا ہے جھک ماری ہے یہ اگر چبل لفظ ہے تو یہ گالی ہے فارسی کی ولی عزباللہ کوئی شریف آدمی یہ لفظ بول سکتا ہے ایسی گالی ہے کہ اشارتن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے باپ کو گالی ہے کہ تم ایسے باپ کی اولاد ہو فارسی کے لغت میں جا کے دیکھنا کہ چے واؤ لام چبل اس کی کیا مطلب ہوتا ہے یہ فارسی میں گالیاں دیتے تھے پھر ہندی میں چلی آئی یہ لحظ نہیں بولنا چاہیے ولی عزباللہ اور ابن عربی رحمت اللہ کے متعلق اگر کوئی بولے اسے خیر منانی چاہیے استغفر ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا کہاں ہے وہ تو ختم نبوت کے قطعی طور پر مومن آدمی ہیں ابن عربی رحمت اللہ کی فتوحات اور یہ چیزیں پڑھنے سے پہلے ان کی استلاحات پڑھنی چاہیے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فتوحات مکیہ میں کہ انہیں چھتیس بار میراج ہوئی اب ایک آم آدمی جب پڑھتا سنتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی طرح انہیں لے جایا گیا اور لایا گیا ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی اپنی ٹرمنالوجی ہے اس ٹرم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مقامات کو چھتیس مرتبہ بڑھایا گیا اس مقام سے اس پہ اس مقام سے اس پہ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم میں اور انبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم ولایت میں جب میراج کی منزل طے کرتے ہیں تو ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے جانا ہوتا ہے اور نبی کو جب میراج ہوتی ہے تو وہ آسمانوں پر فزیکلی جسمانی طور پر اپنا پاؤں رکھتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے اس میں ہمارا کچھ دخل نہیں یہ جس خط میں نبوت کو یہ کہہ رہے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہ اور چیز ہے بھائی ان کی استلاحات کو جاننا چاہیے بغیر استلاحات کو جاننے ابن عربی رحمت اللہ علیہ پر نقد کرنا تو ان تمہیں فتوحات مکیہ آتی ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فسوس الحکم میں فس شعیبی جہاں آئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات میں اس فس شعیبی میں انہوں نے یہ جو آج باتی تجدد امثال اس کا ذکر کیا ہے اور رینیول جو فیزکس جا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے وہ پڑھ کے سمجھ آ سکتی ہے کیا بات کرتے ہو یار ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو کے قریب کتابیں لکھی ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ ابن رشد سے ملنے گئے تھے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ قاضی بولید کرتبہ کے قاضی صاحب میرے بیٹے میرے دوست ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے میری داڑی اور موچیں بھی نہیں آئیں تھی تو میں والد سے کہا کہ جو حکم فرمائیں تو میں ملنے شلا گیا تو چیف جیسٹس اور کرتبہ میں خاص طور پر کیپٹل میں اور سارے اموی حکمران جھکنے والے ان کے سامنے کہتے ہیں جب میں داخل ہوا ان کے پاس تنہائی میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے اور کیا روب تھا اس شخصیت کا اور کیا جلال تھا وہ اٹھے اور مجھے گلے لگایا جو شخص ان کے باپ دادا کی عمر کا تھا اس بچے کو گلے لگایا اور مجھ سے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا ہاں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا نہیں توٹ کے کھڑے ہو گئے اور کپ کپ ہی تاری ہو گئی ان پہ اور بار بار پڑھتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آ گیا کہا نہیں میں نے کہا نہیں پھر میرے والد کو پیغام دیا اور کہا میں بچے سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں مگر میں نہیں ملا اس درجے کے لوگ تھے اب تم اسے تماشا کہو جو کچھ برضی کرو اللہ کیا جواب دے لینا مگر ہم مانتے ہیں یہ سب چیزیں تھی ابن رشد نے زندگی میں اہل کشف نہیں دیکھے تھے اور ابن رشد کو بڑی تمنا تھی کہ جو میرے افکار اور خیالات کیمسٹری فیزیکس اور میڈیسن اور ان چیزوں کے بارے میں ہیں اور اس سے فلسفے کے ذریعے جو میں اللہ تک پہنچا ہوں کاش کوئی اہل کشف مل لیا تھا اور میری تصدیق کرتا تو انہوں نے اس بچے کو متعلق جانا سنا کہ یہ صاحب کشف ہے تو انہوں نے کہا ہاں یعنی جہاں تک میں پہنچا ہوں یہ ٹھیک ہے بچے نے کہا ہاں وہ بڑے خوش ہوئے کہ میری تصدیق صاحب کشف نے کر دی کہ میرے حقیدے درست ہیں اور انہوں نے کہا نہیں تو مطلب یہ کہ جو صوفی ہے جو صاحب کشف ہے وہ اس سے بھی آگے ہے تو جب میں نے نہیں کہا تو ان پہ کپ کپ ہی تاری ہو گئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ بار بار پڑھتے رہے یہ ہے وہ چیز جو اللہ مہ اقبال نے کہی ہے جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی ہے تو بات بہت اونچی لیکن یہ بریلوی حضرات جو کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے کے اس حد تک علم غیب جانتے تھے ہم ان پہ بھی حیران ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں روح مبارکہ پر جو روز اللہ کی تجلیات پڑھ رہی ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تجلیات پڑھ رہی ہیں وہ ایک سے ایک ایک سے ایک ایک سے ایک اور ابن عربی کے حصول کو اگر لے لوگ وہ کہتے ہیں لا تقرار افت تجلی تجلیوں میں تقرار نہیں ہوتی تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف کوئی حد ہے یا روح کی کون پہنچ سکتا ہے کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے اس لیے سوچنا جیے کہ یہاں سے یہاں تک کا علم تھا ٹھیک ہے آپ بیان کرتے ہیں مگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدِّنِ عِلْمَا اور کہیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤں وہ علم تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا کس علم کی بات کرتے ہو یہ البیرونی نے لکھا ہے اگر میں حوالہ نہیں بھول رہا البیرونی تھے یہ بہت بڑے فلسفی دعودی تھے وہ کہتے ہیں کہ محمود غزلوی کا دن تھا باغ میں جانے کا دوپیر کا کھانا ہم سب گئے تو انہوں نے کہا اے تیرا علم کیا کہتا ہے چار دروازے ہیں باغ کے میں آج کس دروازے سے باہر نکلوں گا تو میں نے سارا دیکھا اور انہوں نے کہا لکھ کے دے میں نے لکھ کے ایک پرچی دے دی کئی گھنٹے ٹھہرنا تھا ان کا بلاؤ مستری کو دیوار توڑے اور پانچویں دروازہ بنائے میں پانچویں سے باہر جاؤں گا لوگوں نے کہا آئی تیری سختی اب دیکھ محمود کیا کرتا ہے تو محمود جب دروازے سے نکلے تو انہوں نے پرچی کھولی اور اس سے ساتھ یہ ایک اور پرچی بھی دے دی کہ یہ بھی پڑھ لیجئے گا تو محمود نے پرچی کھولی اور اس پر لکھا تھا کہ آپ ان چاروں میں سے کسی نہیں پانچویں دروازہ بنا کے اس سے باہر نکلیں گے اور دوسری پرچی پر لکھا تھا کہ آپ چار مہینے اور اتنے دن کے لیے مجھے فلان جیل خانے میں بھی ڈال دیں وہی ہوا علم کے ساتھ عقل بھی چاہیے ہوتی بولی سینہ کو پڑھو فارابی کو پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے پتہ چلتا ہے مسلمان کس حد تک پہنچے تھے انہوں نے خود اپنے مشاہدات نکل کی ہیں کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکی تھی اور اس سے اتنا علم تھا اتنا کچھ اس سے پڑھا ہوا تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے اس سے پوچھتے کے لیے تمہارے محلے کی ایک عورت چلی گئی بڑی روئی اس نے کہا میرا بیٹا اتنے سال سے گم ہے میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اپنے علم کی بنیاد پر بتاؤ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کہاں ہیں مجھے اس کی بھی نہیں میرا بچہ زندہ تو ہے تو اس نے کچھ نقشہ بنایا اور پھر کہنے لگی کہ تیرا بیٹا گھر میں ہے کہنے لگی زندہ ہے اسے کہا زندہ ہے اور گھر جا کے دیکھ وہ بھاگی اور جا کے دیکھا تو اس کا سازہ سامان گدوں سے لوگ اتار رہے تھے وہ ماں ملی اتنے عرصے بعد چومتی رہی روتی رہی اس نے کہا میرے بیٹے ٹھہر میں سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کر کیا ہوں تو وہ گئی تو اس لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات کیسے سچی ہو گئی کہ تمہارے گھر میں اسے کہا میں اس کے حالات دیکھ رہی تھی اور اچانک ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تو میں نے سوچا کوئی تک نہیں ہے اس وقت مکھی آنے کی کہ کیوں آ کے بیٹھی ہے اور ٹھیک اسی خانے میں بیٹھی ہے تو یہ تو اصل میں غیب سے مجھے اشارہ ملا ہے کہ بچہ گھر آ گیا ہے تو میں نے اسے کہہ دیا بچہ گھر پہ تھا کس علم کی بات کرتے ہو یا مسلمان ایسے گئے گزرے تھوڑے ہی تھے ولی عزو بللہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے علوم ولی سینہ کے علوم رازی کے علوم اب پڑھنے سمجھنے والے ہی کوئی نہیں رہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی یہ کلمات اللہ کے عرش پاس جا کر خوبصورت شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں علیہی یسعد سعاد سے ہے یہ یسعد سین سے کیوں لکھتے ہو علیہی یسعد والعمل السالح اس آیت کی روشی پوچھتا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت جو کہ اللہ تعالی کا کلام میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کے کلمات کا کیا ثواب ہو چرہ گا بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہتے ہو یہ شہد کی مکھیوں کی طرح اللہ کے عرش کے گرد تواف کرتے ہیں جملے جا کے اور اللہ پوچھتا ہے تمہیں کس نے جنم دیا یعنی کس نے اپنی زبان سے ادا کیا اور وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح افلانے افلانے تو اللہ تعالی اس پڑھنے والے کی مغفرت فروا دوتا ہے قرآن تو کہیں سے ادا آگے کی چیز ہے لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے مجھے نظر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ سبحان ربی العلی العالی الوہاب اسے رکوع اور سجدے میں پڑھیں رکوع اور سجدے میں ان جملوں کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی دعا کا آغاز اسی مبارک جملے سے کرتے تھے کہ سبحان ربی العلی العالی الوہاب تو آغاز تو ہوتا تھا اسی سے لیکن اس سے بہتر وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رکوع کی دعائیں تھی انہیں پڑھنا چاہیے اس سے بھی بڑھ کے ثواب اس میں ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے ایک جگہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ سب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے اللہ مغفر اللہ دکہ اللہ میری سارے غلطیوں کو معاف فرما دے وہ چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں وولہ آخرہ پہلی زندگی میں آخری زندگی میں وعلانیتہ وصرہ اللہ لوگوں کے سامنے گناہ ہو گئے یا تنہائی میں اے پرردگار سب معاف کر دے رسول اللہ صلی اللہ سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے اور یہ مسلم میں آئی سننے بھی دعوت میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ جب سجدے میں جاتے تھے تو اللہ کی تسبیح سبحان اللہ وابحمدی سبحان ربی العظیم اور یہ بھی پڑھتے تھے کبھی سبحان ازل جبروت والملاکوت والکبریہ والعظمہ پاک اللہ جبروت کا مالک ہے عالم ملاکوت کا مالک ناسود لاہود ملاکوت اور جبروت یہ چار دنیا میں عالم پائے جاتے ہیں جن صوفیہ نے اس کی سیر کی ہے اس کی تفصیلات بھی لکھتے ہیں علامہ اقبال نے یہی سے لی ہے کیا کہتے ہیں یہ چار اناثر تو بنتا ہے مسلمہ جبروت یو ملکوت یو ہے علامہ کا ایسے ہی شیئر تو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ سبحان عزی جبروت والملاکوت والکبریائی والعظمہ سجدے میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ مانگی ہے ویسے تو قرآن اور حدیث میں جتنی بھی دعائیں آتی کوئی بھی مانگی جا سکتے تاخیر ہو جائے گی سجدہ سح واجب ہوگا وہ نہیں پڑھنا چاہے لیکن قرآن دعائیں پڑھی جا سکتے حضور اکدس صلی اللہ عزی دیکھیں جب سجدے میں جاتے تھے سنن نسائی میں آیا حضور صلی اللہ عزی یہ دعا مانگتے تھے اللہ مجعل فی قلب نور اللہ میرے دل میں نور سے بھر دے کہ میں ایسے جملے نہ سنوں جن میں کفر یا جن میں تیری نافرمانی پائی جاتی واجعل فی بسری نور اللہ میری آنکھوں کو بھی نور دے دے کہ میں وہ چیزیں مت دیکھوں جو اس نور کو ختم کرتی ہیں ظلمت اور اندھیروں کو پیدا کرتی ہیں واجعل من تحتی نور اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے واجعل من فوقی نور اللہ میرے سر پہ نور کی چادر کو تان دے وان یمینی نور وان شمال یسار نور وان یمینی نور میرے دائیں ہاتھ پہ بھی نور وان یسار نور اور اللہ الٹے ہاتھ پہ بھی نور وان یمینی نور وان یسار نور واجعل امامی نور اللہ میرے سامنے بھی نور کر دے وجعل خلفی نور اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے وازم دی نورہ اللہ میری ساری زندگی نور سے بھر دے روشنی سے بھر دے یہ دعا کام آئے گی جب قبر میں جائے گا نا وہاں جو نور ملے گا نا یہ دعا وہاں قبول ہو جائے گا مختلف حدیث آئی ہیں اب وقت نہیں ہے کہ ہم سنائیں لیکن تین چیزیں ہمیشہ اپنے لئے بھی اپنے آبا اجداد جو گزر گئے اور جو امت میں ہیں ہر مردے کے لئے مانگا کرو ایک تو یہ کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے جیسے یہ آیا ہے دوسرے اللہ اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دے یہ جنتیوں کی بات دیں اور تیسرے اللہ اس کی قبر کو تنگ نہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری قبر کو اتنا وسیر کر دے یا صحابہ رضی اللہ عنہ مانگتے تھے کہ ہر جگہ باغات ہی باغات ملے ہیں یہ تین دعائیں ہمیشہ اپنے لئے بھی اور جس میت کے لئے جاؤ جنازے میں تو پڑی نہیں جا سکتی کیونکہ اردو تو جنازے میں نہیں ہے لیکن جب آخر پہ قبر میں دفن کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے میت کے لئے کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دے اور اللہ اس کی قبر کو باغات کی طرح وسیر کر دے اللہ اس کی قبر کو کھول دے اور اگر یاد رہے تو دعا مانگو جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مانگتے تھے والحکو بن نبی ہے اللہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اس کی روح کو ملا دی حضرت مجدد رحمت اللہ اس پر اپنا کشف بھی لکھا ہے ایک سوال سوالات تو بہت ہیں بھئی آج آپ نے ایک یہ بھیج ہے کہ آپ نے سو سوالات پچیس صفحات پر لکھ کے بھیجیں یہ ہوگا کیا پچیس سوالات پچیس ستائیس صفحے ہیں اور سو سوالات میں کیسے جواب دے سکتا ہوں بھائی اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ میں سے کوئی اپنی زندگی فارغ کرے جسے پینشن وغیرہ مل چکی ہو اور چھتر آ جائے اور مدرسے کے کام سنبھال لیں ہم یہ کام کر دیں گے یا دوسرا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجو ایک حد تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہو تنخائیں ہم سے نہیں دی جاتی بھائی وہ تھوڑے پیسے میں گزارہ کرنے والا ہو بچے آکے سنبھال لیں تو پھر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہاں سے یہ کریں وہاں کے حساب کتاب بھی رکھیں اور وہاں کا تعمیرات کا بھی دیکھیں اور پھر یہ بھی پڑھیں اور فتوے بھی دیں اور پیسے کا بھی بندوبست یہ حقیقت میں بڑا بوجھ ہو جاتا ہے وقت رہتا نہیں پھر گھرے لو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کام بسم اللہ آپ آ جائیے ملسے کو سنبھال لیں علم دلالہ کام کریں یا پھر بچوں کو بھیجیں آٹھ دس بچے جوان جو بہت کم تنخواہ پہ گزارہ کر سکیں وہ لے لیں ہماری ڈیوٹیز کریں ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی سجدہ صاحب کے متعلق کرنل صاحب نے سوال لکھا ہے بس اس کا جواب دیں پھر ختم کرتے ہیں آپ نے تحریر فرمایا ہے لیکن واضح نہیں ہوا دیکھیں ہم اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے قادے میں اللہ امہ صلی علیہ محمد پڑھ دیا تو اس وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو گیا بلکل ٹھیک کا آخری قادے میں آپ بیٹھیں اور اللہ امہ صلی علیہ سیدہ محمد جو پہلے پڑھ چکے تھے اس کی وجہ سے جو واجب ہوا تھا اب آپ نے عبدہو اور رسول پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرا پھر دوسری طرف بھی سلام پھیر دیا کوئی حرج نہیں ایک سلام کے وجہ آپ نے دو پھیر دیا کوئی حرج نہیں اس کے بعد آپ نے دو سجدے کیے پھر آپ نے بیٹھ کے کیا کیا اگر آپ نے ایک تحییہ تو لِللہ دوبارہ پڑھی ہے چاہے وہ عبدہو اور رسولوں تک ہی پڑھی ہو تو نماز ہو جائے گی اور اگر ایک سجدے یا ایک سلام یا دونوں سلاموں کے بعد دو سجدے کر کے کوئی آدمی بیٹھے اور پھر وہ دونوں سلام پھیر دے اتحییاتو لِللہ دوبارہ پڑھنی تھی نا اسے پڑھنے کے بجائے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز اب ٹوٹ جائے کیونکہ یہ دوبارہ اتحییاتو لِللہ کا پڑھنا واجب تھا اگر آپ نے اس واجب کو چھوڑا ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی اگر نہیں نہیں اس کو چھوڑا پھر پڑھا پھر دو سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز پوری ہو گئی اور سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام پھیرنا تھا آپ نے دونوں طرف پھیر دیا تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ نے دو سجدے کر لیے پھر بیٹھے پھر اتحییاتو لِللہ پڑھ لیا تو آپ کی نماز پوری ہو گئی بہت سے سوالات اور بھی ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو کل ریکارڈ کروا